کراچی کنگز لگا کے ونگز پولار نے ڈھیلے کر دیے لاہور کے رنگز اوہ مائی گاڈ چار زیرو یہ ٹارگٹ بھی لاہور کی بالنگ ڈیفنڈ نہ کر سکی راشد خان بار بار کہہ کے تھکیا کہ میں انجا ڈو لیکن پھر بھی انہوں نے اس کو وائس میسج میں یہ گانا بھیجا ہوگا ہاں تو ہی دوب تو ہی چھایا تو ہی اپنا پرایا اور کچھ نہ جانوں بس اتنا ہی جانوں تیرے بندل ٹوٹتا ہے یارا میں کیا کروں ہر کوئی ہمیں کھوٹتا ہے یارا میں کیا کروں لاہور کی ٹیم تو نے کیوں چھوڑی ہائے آج گھنٹے سے تیرا گانا سن سن کے ہمرا گلا بھی خراب ہوئی ویسے ایک بات میں نے اس ٹائم بھی کہی تھی جب ان کا سکارڈ اناؤنس ہوا تھا کہ ایک انہوں نے پولارڈ کو رکھا ہے بے شک وہ بوڑا ہے لیکن اس کے اندر پاور اتنی یہ کھڑے کھڑے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور ان کو دونوں میچز اگر صحیح سے آپ دیکھو تو پولارڈ نہیں جتوائیں ملک نے پشاور ظلمی کے میچ میں بھی میچ جب فز گیا تھا وہ پریشر میں آگے کھڑا تو ہو جاتا ہے دھوڑی دی لیکن جب مارنے کی باری آتیا اٹھ ہو جاتا ہے اب یہ لاہور والے میچ میں بھی ملک بھائی نے سٹرائک روٹیٹ اچھا کیا لیکن جب آخر پہ ہٹنگ کی باری آئی وہ آؤڈ ہو گیا ظلمی والا میچ بھی کراچی کو پولارڈ نے جتوائیا یہ میچ بھی ان کو پولارڈ نہیں جتوائیا اب کراچی والوں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ پولارڈ کچھ میچز کے لیے اویلے بھال ہوگا پھر وہ چلا جائے گا بعد میں پتہ نہیں پولارڈ کی سیٹ کون سمالے گا خیر یارو کیا زبردست اور انٹرٹیننگ میچ ہوا لاہور واسس کراچی کینگز کراوڈ فل تھا بلکل مزے لینے آیا وہ تھا لاہور کی ٹیم کو جتوائے آیا وہ تھا کامیاب بھی ہو گیا کراوڈ بڑی کوشش کی عوام نے نعرے لگا لگا گیا لیکن بچارے کراوڈ کیا کریں فینس کیا کریں اب آگے کھلاڑی نہیں جیتنا چاہ رہے تھے پہلے لاہور والے بیٹنگ کر رہے تھے صاحب زادہ فرحان پینتالیس والوں پر بہتر رنز بندے نے بنایا ہے بہت اچھی فارم میں چل رہا ہے فخر زمان آج کل چل نہیں رہا ہے ان کی سٹینٹ اور ویکنس میں یہی بات میں نے پہلے گئی تھی ایک فخر زمان اور راشد خان اور وہی دونوں چیزیں ہو رہی ہیں فخر زمان پرفارم نہیں کر رہا اس وجہ سے بہت بڑا سکور نہیں بن رہا اور راشد خان ویسے نہیں ہے شائے ہوپ نے تھوڑی سی ہوپ جگہ ایکیس اس نے بنائے آخر پہ آگے ایک لینڈی بھائی کے لینڈے بھائی ہیں اس نے تیرہ پہ چھبیس بنائے تب ان کا سکور جا کے پہنچا ایک سو پچھتر رنز پہ لیکن اگر سریس نوٹ پہ دیکھا جا تو لگ رہا تھا کہ لاہور والے چیز نہیں کرنے دیں گے بالنگ پھر بھی اچھی ہے ان کی اور تو اور اس میچ میں ہاریس روف کبھی کم بیک ہو گیا پہلے چار آورز میں وہ ففٹی کرتا تھا آپ صرف بائیس رنز دی ہیں اس میچ میں لیکن شاید اسی وجہ سے نظر لگ گئی اس کے بازو کے بل گرہ بھی ہے اب دعا کرنے اس کی انجری سیٹ ہو جائے خیر کراچی والے چیز کرنے آئے شان وسود کو پھر پتا چلا کہ چیز کرنا ہے اس نے کہا میں کیوں کرو بھائی اخلاق بھائی سات پہ جیمز ونس آٹھ پہ لائنیں صحیح لگائی نواز میچ وینر پندرہ پہ جب چار کا انسہ تین دفعہ کٹھا آگیا نا یعنی چوالیس پہ چار آؤٹ ہو گئے تب ایک دفعہ کراچی فین بھی اپنے سٹائل میں آنے لگ گئے تھے پہلے ہی بولڈاڈا تھگیوی ٹیم سیلیکٹ کر دیا انہوں نے ہمارا بھی ڈما خراب کیا ٹائم جائے گیا لیکن پولار میں اگر جو گیم بدلی ہے جو کھڑے کھڑے وہ ایک ایک ہاتھ سے چھکے دس چھکے تیری ادھر گئے ادھر گیا کمال طریقے سے بندہ ریٹائر ہو گیا اب وہ کوچ بن گیا لیکن ابھی بھی اس کے اندر اتنا پوٹینشل ہے کہ آخر میں آگے اس طرح چھکے مارنے ہوتے ہیں ہمارے پاکستان میں بھی کچھ فینشئرز ہیں وہ پورے سو میچز میں ایک میچ فینش کرتے ہیں اور سو میچز کھیلتے ہیں باقی ہے ایم اے ہی فینشئر کے نام سے پولارڈ نے تین تیس پہ اٹھاون بنائے ملک نے بتیس پہ انتالیس بنائے جب یہ دونوں اچانک آؤٹ ہوئے ہیں تب تو لاہور والے فل جشن میں آگے تھے جب تو جیتو نا آپ تو جیتے ہیں ہم لو شے بالوں پہ گیارہ رنس چاہیے تھے آخر پہ پھر آیا حسن علی وہ بھی کارانچی واہ بن گیا چھ پہلی بال پہ ہی پانچ پہ پانچ چاہیے تھے پھر بھی میچ آگے فساد دیا کرتے گراتے ایک بال پہ ایک رنس چاہیے تھا اور بیچارے لاہور والوں کی قسمت خراب تھی کیونکہ میر حمزہ نے شورٹ نہیں ماری وہ اس کی وکٹوں پہ بال جاتے جاتے پتہ نہیں کیسے ہے جو پیچھے چوکا لگ گیا جو بھائی کارانچی بڑے دھرلے سے جیتا ہے اور پورے طرح سے اب ٹورنمنٹ میں شامل ہو چکا ہے اور دوسری طرف لاہور کی ٹیم جن کا آج میچ پشاور ظلمی کے ساتھ ظلمی کو بھی میچ جیتنا بہت امپورٹنٹ ہے لیکن لاہور والے تو بس آخری آخری کناروں پہ کھڑے ہوئے ہیں پانچ ٹیبل میں سب سے نیچے آگئے ہیں چار میچز آر گئے ہیں یہی ہے کہ شاہین افریدی بابا رازم کو بول دے کہ تم لوگ تو دو میچ جیتے ہو آج کا پلیز آر جاؤ ہمیں جیتنے دو کیونکہ تم لوگ تو پھر بھی ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا غم چلے جانا میں ڈوب رہا ہوں مجھے بچالو ایک میچ جیتنے دو لیٹسی بھائی لاہور والے کیا کرتے ہیں اس ویڈیو میں تھا اتنا ہی صحیح لگے تو لائک کرنا یوار یوٹیوب چینل چھکا مار کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کو ٹرن نہ کر کے اور پک کر دینا تاکہ کرکٹ کی دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہے ہیں